خواتین جناب وہاں پر جا کے چڑھا وے چڑھا رہی ہیں اب مزاروں پر خواتین کا جانا کیسا ہے کیا اس کی شرعہ اجازت دیتی ہے کہ خواتین بن تھن کے دربار پر جائیں مزار پر جائیں کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے خواتین کا اپنے گھر سے اس نیت سے نکلنا بغیر محرم کے جانا بار قدم اڑکھنا ناجائز اور حرام ہے اور شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج اور عمرہ بھی نہیں کر سکتی بغیر محرم کے اببہ ساتھ نہ ہو شور ساتھ نہ ہو بائی ساتھ نہ ہو چاچا ساتھ نہ ہو ماما ساتھ نہ ہو یہ محرم ہے محرم ہے عورت کے عورت ان کے بغیر حج اور عمرہ بھی نہیں کر سکتی فرمایا اگر بغیر محرم کے گھر سے نکلے گی نہ ہر ہر قدم کے بدلے گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے یا زنانیاں ٹوریاں گیا جناب اسی عمرہ کرن چل لیں اے میں مارم بنا لیں اے میرا ویرے اے میں اپنا ویر بنا چوٹھے مارم اور یہ جو ہوتے ہیں نا جناب ہمارے ٹریول والے ٹریول ایجنسیوں والے وہ چوٹھے جناب مارم بنا آکے جناب ٹور دیتے ہیں جاؤ جی جناب نہیں جناب نہیں گئی بندہ کہا رہے تو مر گئے بھئی تو کرنا عمرہ تو کرنا حج یا پھر اتنے پیسے ہیں تو بیوی کو ساتھ لے کے جا کسی غیر مارم کے ساتھ تو نے اپنی بیوی کو روانہ کر دی یہ شرم یا آئی کوئی نہیں ہے عورت بغیر مارم کے نہ حج کر سکتی ہے نہ عمرہ کر سکتی ہے اور اگر قدم اٹھا کے رکھے گی ہر ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ عمال کے اندر گناہ لکھے جائیں گے ہاں گناہ گار ہو کر لوٹے گی تو جب عج اور عمرہ بغیر مارم کے نہیں کر سکتی تو یہ جو دربار پہ جا کے اتمالے ڈال رہی ہوتی ہیں ماذا اللہ اور جناب وہ کہے میں آتے پیر صاحب دی ملنگنی بڑ گئی ہے واہ 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 کیا بات ہے ملنگنی بڑ گئی ہے گھر شہر کو کبھی پوچھا کوئی نہیں ہے اور گئی ہے جناب پیر کی چوکھٹ پر جاڑو دینے کے لیے اببادر بیمار ہے اممہ بیمار ہے اور یہ چلی ہے جناب پیر کی چوکھٹ پر جاڑو دینے کے لیے واہ بھئی واہ یہ کون سا کام ہے شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی نا سوسر کی خدمت کا کہا جائے ساتھ کی خدمت کا کہا جائے تو کہتے ہیں میں اینہ دی خدمت واسطی آئی ہیں لیکن کو کام میں میں کوئی نہیں اینہ دی میں اینہ دی کپڑی تو تو کے دین دی روہ میں کوئی اس کام واسطی اور چل پڑتی ہے جناب میں پیر صاحب دی ملنگنی میں پیر صاحب کی چوکھٹ پر جاڑو دوں گی میں جناب وہاں پر جا کے لنگر پکاؤں گی سب کام راہ میں ناجائز ہے عورت کا گھر سے اس نیہ سے نکلنے ہی منع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ابتدائی دور کے اندر خواتین بھی مسجد میں آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے جماعت ہوتی تھی خواتین کی سب بنا کرتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں آنے سے خواتین کو روک دیا اور میں عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھا کریں ساری خواتین گھر میں نماز پڑھیں گے وہ جو خواتین تھی اب ظاہر ہے دیکھیں نا وہ دور کیسا اللہ دور تھا صحابیات تھی تابعیات تھی نیک خواتین تھی انہوں نے جا کے حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نے شکایت لگا دی اور کہنے لگی کہ حضرت عمر جو راب ہمیں مسجد میں آنے سے انہوں نے روک دیا ہے سرکار نے تو روکا نہیں تھا عمر نے کیوں ہمیں روک دیا ہے کہ ہم مسجد جائیں ہمیں عمر نے کیوں روکا ہے جماعت کے ساتھ ہم تو نماز پڑھتی ہیں عمر نے ہمیں مسجد میں آنے سے روک دیا ہے سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام مفتیہ تھی عام مجتہیدہ تھی عام محدیسہ تھی عام مفقیرہ تھی بہت بڑا اللہ تبارک و تعالی ان کو مقام و مرتبہ تا فرمایا تھا علم کے اعتبار سے سنیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کیا فرماتی ہے فرماتی ہے اس دور کی خواتین کو اگر سرکار دیکھ لیتے نا تو سرکار بھی یہی حکم فرماتے ہیں جو حضرت عمر نے حکم فرمایا ہے اس دور کی خواتین کے بارے میں سنیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اس دور کی خواتین کو اگر سرکار دیکھ لیتے تو یہی حکم فرماتے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھا کرو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے اور آج کی جو خواتین انہیں بزار بھی جانا ہوئے تھے جناب ادھا کہنٹا شیشے دیکھے کھلو جاندی ان کا نکلنا کہ جائے کتا ہے اور مرد بھی بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے میری جنانی آپ پہ ہی سارا کچھ لیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا یہ دیوس بنا ہوا ہے جناب وہ بڑا مچل رہا ہوتا ہے میری جنانی نے کیا کر رہا ہے بڑی سیانی عرش ہے آپ پہ ہی خرید لیں یہ بزاروں جا کے اور یہ سانڈ بنا ہوا گھر بیٹھا ہوتا ہے اللہ اکبر ناجائز ہے بندہ دیوس ہو جاتا ہے خواتین جناب دکانداروں سے انسانس کے انسانس کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں نہیں انہی دا نہیں کیا ہے ناجائز ہے گناہ مسجد میں آنے سے حضرت عمر نے روک دیا سیار حج اور عمرہ بغیر محرم کے عورت نہیں کرنے جا سکتی تو دربار پر عورت کیسے بغیر محرم کے عورت کیسے وہ جا سکتی ہے بزار میں وہ عورت کیسے جا سکتی ہے وہ بندہ دیوس ہے دیوس ہے جو اپنی خواتین کو گھر سے روانہ کر دیتا ہے اور جانتا بھی ہے کہ وہاں پر جا کر یہ غیر محرموں کے ساتھ ان کا جو بول چالو نہیں ہے وہاں پر انہوں نے ڈیلنگ کرنی ہے اور پھر بزار میں جب عورت نے جانا ہو تو کہتی ہے ٹھہر جو میں درہا تیار ہو جاؤں جڑے واسے قدی تیار ہوئی نہیں ہے بزار والوں کے لیے تیار ہو کے جا رہی ہوتی ہے شریعت نے عورت کے لیے میک اپ کو جائز کرا دیا ہے لیکن کب جب وہ اپنے خامد کے لیے کرے اس کا بند سمرنا جائز ہے عورت کا اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خامد کے لیے بند سمرے جڑے واسے قدی مومی نہیں توتا اور بزار جانے کے لیے جناب پوری تیاری ہوتی ہے